دیس میں ایک بار پھر انیس سو چھوٹر جیسی جو ہرتال ہونے کے اثار بن گئے ہیں اور کیندری کرمچاریوں نے اس کے لئے آگاش کر دیا ہے لیکن اس بار ہرتال کا مددہ صرف پرانی پینسن ہے یہ سب کرمچاری چاہتے ہیں انہوں نے پرانی پینسن ملے پچھلی بار جاج فنانڈیش کے دہستام جو ہرتال ہوئی تھی بیس دن ہرتال چلی تھی اور سترہ لاکھ کرمچاریوں اس میں حصہ لیا تھا اور جب بیس ان کی ہرتال میں سرکاہ ہل گئی پورے دیس میں جو ہے ٹینوں چکہ جام ہو گیا تھا تب جا کر کے یہ ہوا کہ ہم ان کی باتیں مانی گئی اور ریلوے چاہتا ہے اس بار ہم انیس سو چوہتر جیسی ہرتال کریں آل انڈیا ریلوے میں مہمتی شیوکباد مصر نے سیدھے سے کہا ہے کہ وہ ہرتال میں کے لئے کر کے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اور سمجھو ہرتال ہوگی اور ابھوتپور ہوگی اس کو لے کر کے پہلی مائی کی تاریخ نشید کی گئی ہے اور انیس مارچ کو نوٹی دی جائے گی تو انیس مارچ کو نوٹی دینے کے بعد پہلی مائی سے ہرتال کرنے کا آگاست کیا جا رہا ہے اور پہلی مائی جو مزدور دیواز ہے اس دن ہرتال کو اس لئے رکھا گیا ہے اس میں سارا ریلوے کے ساتھ ساتھ کیندری کمچاری سنگٹھن سامل ہیں اور ان سنگٹھنوں نے اپنے جوئن فورم بھی لے لیا ہے کہ ہم ایک جوٹ ہو کر ہرتال کریں گے اور پرانی پینسن لے کے ہی رہیں گے یہ سرکار کا ہے کہ وہ پرانی پینسن کو صحیح نہیں بتا رہی ہے وہ کہہ رہی جو نئی پینسن اس کی میں وہ صحیح چل رہی ہے لیکن کرمچاری سہمت نہیں ہے وہ کہہ رہا جب سانسچ بیدھاگ پرانی پینسن لے رہے ہیں تو ہمیں بھی پرانی پینسن کرمچاریوں ملنی چاہیے اور انہی مددوں کو لے کر کے ہرتال سوابہ بھی کریں تو اب دیکھنا ہی ہے کہ کہنڈی کرمچاری ہرتال کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ پچھلی بار بھی انتین چھوڑوں میں ہرتال تل گئی تھی تو اس بار بھی امید ہے کی جا رہی ہے کہ چناؤں کے بعد ہرتال ہوگی اور ایسی ہرتال ہوگی جو عدیتی ہوگی کامرہ پرسن آسیز کے ساتھ ٹی این مشرا جنمتہ ٹی وی لکھنا ہوگی اکثر ویبادوں میں رہنے والا کانگریسی نیتا ایک بر پھر سے چرچہ کا ویشہ بن گیا ہے کانگریسی نیتا امبو سکلا نے ایک پرتشتھت ویعاپاری کے دفتر میں گھس کر اس کے اوپر اپنی لائسنسی ریوالور تان دی کانگریسی نیتا کی یہ پوری کرتوت آفیس میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو پولیس بھی ایکٹیو ہوئی حالانکہ کلیانپور پولیس کا کہنا ہے کہ کانگریسی نیتا کو حراست ملیا گیا ہے اور گھٹنا کی جانچ کی جا رہی ہے لیکن جس طرح سے اور جس انداج میں کانگریسی نیتا تھانے میں پیر کے اوپر پیر رکھ کر بیٹھا ہوا دکھائی دیا تو کہیں نہ کہیں کانپور پولیس کی کارشیلی بھی سوالوں کے گھیرے میں آ گئی فلال آپ کو بتا دے کہ امبوش شکلہ گوبند نگر ویدھان سواسیٹ سے کانگریس کے ٹکٹ پر چناؤ لڑ چکا ہے اکثر بیوادوں میں گھرا رہتا ہے اس بار گنڈائی کا ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کانپور کمیشنریٹ پولیس کانگریسی نیتا کے برود کیا کاروائی کرتی ہے اب انہوں شروعہ ستاو جنتا ٹی وی کانپور راسنکار پڑھوانے کے لیے ایوگ لگا رہا تحصیل میں کئی سالوں سے چک کر لے کہ نہیں بن پایا راسنکار آپ کوتاتے چلے پورا ماملہ جنتا ٹکانپور دیہاک کے رسول آباد تحصیل شیط کے بیرون گرام پنچایت مجرہ ڈالچند کا ہے جہاں پر ڈالچند گاؤں نیوازی رگنات نے بتایا کہ کئی ورسوں سے راسنکار کے لیے رسول آباد تحصیل کے اپورٹی کارالے ویبھاگ میں چکر لگا رہا ہے لیکن جب وہ راسنکار بنوالی کے پہنچتا ہے تو راسنکار ویبھاگ میں تینات ادھگاری ایک ہزار روپے راسنکار بنوالے کے نام پر مانگ کر رہے ہیں جہاں پر لگا تار کئی ورسوں سے ایوک چکر لگاتے ہوئے آج سمپور سمہ دان جیواز میں جلازکاری آلو کمال سنگ کو سکایت کرتے ہو بتایا کہ ایک ورسوں سے چکر لگا رہا ہے اور اس کے بعد ابھی بھی راسنکار ڈائی بر پایا حالانکہ وہاں پر سمپور سمہ دان جیواز میں موجود ہے راسن بیوہا کے سپلائی اسپیکٹر نے قرنط اس پیڑک ایوک کا پیسر پر لے کر ایوک کو آسوسن دیتے ہوئے رفو چکر کر دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ لگاتار جہاں اترپردی سرکار گریبوں کو انکرلان اوزرہ سے لہوہت کر رہی اور ایسے گریبوں کو راسنک کے نام پر انہیں پیٹ بھنجے کے ایک نیوالہ دے رہی لیکن اس نیوالے پر بھی رسولہ بار تحصیل کے ابراطن بیوہا کے عدگاری حاویو ہیں ایسے میں بہشتہ چار کا کھلا ایک جیتا جاگتا جب دہران آیا تو پورے معاملے پر سپلائی اسپیکٹر میں پردہ ڈالتے ہوئے اس پیڑک کو آسوسن دیا لیکن ایک ورس سے زیادہ کے سامنے ہونے بعد آج بھی اس راسنکار کے لیے ایوک کو دردر کی ٹھوکریں کھانے ہی پڑ رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سمپور سمادان دیوست میں جہاں اس پیڑک ریوک کو جلہ دکاری سے ملنے کے پر روک دیا گیا اب ایسے میں وہ ریوک کو کیا راسنکار کے جو جمعہ دادکاری ہیں راسنکار بنا پائیں گے یا پھر اُس طرح پڑڑیا سرکار کی جو کللہ دکاری روجنا ہے ان روجنا اُس روجنا کا لاب کسان کو اس پیڑک کو کب ملے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی